جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا جلا ہے جلے گا مسمت کے سلطیت کا شرارا مسمت کے سلطیت کا شرارا ہائی روشن شرارا رہے گا مسمت کے سلطیت کا شرارا مجھے وہ واقعہ معلوم ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں آج تک لکھا ہوا ہے جب برٹش گورنمنٹ تھی انگریزوں کیا حکومت تھی تو ایک مندر کو لے کر مسجد کو لے کر کسی بات پر بباد پیدا ہو گیا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسجد تھی یا مندر جھگڑا وہ روش پر پہنچا اس انگریز چچ نے ہندووں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمانے میں موجود رہا ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ مسجد تھی یا مندر اور اس کی گواہی پر تم بھی راضی ہو جاؤ اور یہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں اور مسلمانوں سے بھی یہی بات پوچھی کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس پر ہندو بھی راضی ہو جائیں اس کی گواہی پر مسلمان بھی مسلمان اپنا گواہ پیش نہیں کر سکے ہندو بھائیوں نے اپنا ایک گواہ پیش کیا اور وہ گواہ ایک مسلمان تھا ہندو بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے ہم نے آج تک اس کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے جج صاحب وہ مسلمان آپ کی عدالت میں آ کر اگر گواہی دے دے گا اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں پہلے مسجد تھی تو مندر سے ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے اس جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہیں وہ گواہ پسند ہے تم اس کی گواہی کو معتبر مانتے ہو انہوں نے سوچا ہماری قوم کا ہے ہماری برادری کا ہے مسلمان ہے مسلمان کے فیوری میں بات کرے گا اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرے گا میرے پیارے ساتھیوں کہا ہمیں منظور ہے اس کی گواہی اس مسلمان نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھیں گے اس انگریز نے کہا کہ جج نے کہا کہ میں اپنی پیٹ گھوما لوں گا مجھے صرف تمہاری گواہی درکار ہے تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہے تو مت دیکھو لیکن تمہاری ایک گواہی سے ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا آؤ اور عدالت میں گواہی دے تو بس تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے وہ اس شرط پر عدالت میں حاضر ہوئے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھاؤں گا وہ مسلمان گواہ وہ بڑا آدمی جب کونٹ کے اندر کچھری کے اندر پرٹس عدالت کے اندر جاتا ہے کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس انگریز جج کو مخاطف کر کے کہتا ہے آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے لیکن سن لی دیے میں گواہی دے رہا ہوں اور میری آواز تمہارے کانوں تک جائے گی جس جگہ پر مندر و مسجد کا جھگڑا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر مندر دیکھا ہے میں نے وہاں مسجد کبھی نہیں دیکھی ہے مسلمانوں کا دعوی جھوٹا ہے مسلمان بھئی مانی کر رہے ہیں یہاں کبھی کوئی مسجد نہیں تھی ہم نے جب بھی وہاں دیکھا تو مندر ہی دیکھا ہے مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اس نے یہ گواہی دی اور یہاں سے چلے آئے اور وہ گواہ وہاں سے چلایا اور فیصلہ مندر کے حق میں ہو گیا وقتی طور پر ہار ہو گئی وقتی طور پر ہار ہوئی جج نے فیصلہ مندر کے حق میں کر دیا لیکن اسے ایک مسلمان کی سچی گواہی نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کی دلوں کی دنیا بدل دی اور دس بیس نہیں ان کی اس گواہی کے بعد سیکھ رو غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اسلام کے داہی بن جاتے ہیں اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کسرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے شخصیت دیکھی جاتی ہے جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھرن کتنا ہے گواہی دینے والا اپنے سماج میں معتبر کتنا ہے اپنے سماج کے اندر اپنی سوسائیٹی کے اندر اس کی عزت کتنی ہے